اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے کیونکہ اب جو آپ لوگ انتظار کر رہے تھے انتظار کے گھڑیاں ختم ہوئی اور آپ لوگوں کے لیے دو بڑی خوشکبریاں آگئی سب کو اگست میں کس ملنے جا رہی ہے یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتی ہوں اور دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے ایک اور نیوز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگست میں حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے جن لوگوں کو یہاں پر مسائل فیس کرنا پڑ رہے تھے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت کی جانب سے ان کو یہاں پر ناہل کیا جا رہا ہے ان کو یہاں پر پیمنٹ نہیں دی جا رہی تو اب حکومت پاکستان کی جانب سے یہ سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہر خاندان کو یہاں پر پیسے ملیں گے کوئی بھی خاندان ایسا نہ ہو جس کو یہاں پر پیسے نہ ملے تو حکومت پاکستان نے اب تمام خاندانوں کو یہاں پر پیمنٹ دینے کے لیے ایک نیا جو میتھڑ ہے وہ شروع کر دیا تو اب حکومت پاکستان بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن کرے گی اور جب آپ لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی تب تک آپ کو یہاں پر پیسے نہیں ملیں گے جب تک آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کروائیں گے تو لہٰذا آپ اپنی فیملی کو بتائیں آپ کے ایردگرد جو گھرانے موجود ہیں جن کو ابھی تک بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہیں مل رہے یا اکاسی کتر کے پیسے نہیں مل رہے وہ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائے جن لوگوں کو احساس پروگرام میں پہلے کبھی بھی ایک پیوٹ ملی تھی اور وہ بھی یہ کام کر لے ان کو بھی یہاں پر پیسے مل سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے راشن پروگرام میں اپلائی کیا تھا اور راشن پروگرام ایٹ ون ٹو تھری سے جن کو دو ہزار روپے یا چار ہزار روپے کی سبسٹی ملی تھی تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام آ چکا ہے وہ لوگ جو لیور پروگرام جس میں مرد حضرات کو بھی حکومت کی جانب سے شامل کیا گیا تھا تاکہ وہ لوگ متاثر نہ ہو تو ان کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے حکومت پاکستان نے ایسے خاندانوں کو بھی یہاں پر آہل کرنا ہے جن کو آٹے کے تین تھیلے ملے تھے اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی پروگرام میں کوئی بھی پیمنٹ وصول نہیں ہوئی یا پیمنٹ وصول ہوئی ہے تو آپ لوگوں کا گربت کا جو سکور ہے وہ بینزر کفالت پروگرام کے قریب ترین ہے یعنی کہ آپ لوگ آہل ہو سکتے ہیں اس میں آپ کا جو گربت کا سکور ہے یہ حکومت مقرر کرتی ہے اور اس کے بعد پھر جو لوگ یہاں پر الیجیبل ہوتے ہیں جن کا گربت کا سکور 32 سے کم ہوتا ہے ان کو یہاں پر آہل کر دیتے ہیں تو اب حکومت پاکستان نے یہ ایک سکیم شروع کی ہے اور یہاں پر وہ لوگ جو ایک پیمنٹ لے چکے ہیں اگر وہ بی آئی ایس پی پروگرام میں دوبارہ سے جا کر اپنا فارم اپ ڈیٹ کرواتے ہیں تو ان کا گربت کا سکور مزید کم ہو سکتا ہے اس کے چانس ہے کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور جب کوتے خرید لوگوں کی کم ہو جائے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں تو تب تک حکومت پاکستان کی جانب سے ایسے سکیمیں بھی لائی جاتی ہیں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر آ چکی ہے اور اس سکیم کے ذریعے اب حکومت پاکستان آپ لوگوں کو نو ہزار روپے کی امداد بھی دے گی اور سترہ ہزار روپے کی امداد بھی دے گی بینزی نشنما والے ہیں ان کو بھی بیس فیصد اضافے کے ساتھ آپ کو پیسے دیے جائیں گے بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے پروائیڈ کی جائیں گے اور اس میں بیس فیصد حکومت نے اضافہ کر دیا ہے تو حکومت پاکستان نے کافی اچھے کام کیے ہیں اور اگست میں دو بڑی خوشکبریاں بھی آپ کو ملیں گی ایک تو یہاں سے آپ کو پیمنٹ ملے گی اور دوسرا جو آپ لوگوں کی پیسے کاٹے جاتے تھے جب آپ پیمنٹ لینے جاتے تھے تو اب یہ پیسے نہیں کاٹے جائیں گے آپ کو آپ کی پیمنٹ پوری ملے گی تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ 81 کتر کے میسیج کا ویٹ نہیں کرنا جیسے ہی میسیج آئیں گے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لینا ہے اور وہاں جا کر آپ کو آپ کی پیمنٹ مل جائے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ